حبیث والکرین قبل اکرام کراندار حساب اکرام اور عزیز تنبا الحمدللہ آجا آجا اپنا یوم میں آزادین لنا رہی ہیں آزادین یہ علیمت ہے جس کی صدر کرنے چاہیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ نا یعیر اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کبھی نہیں فرماتے فتح یعیر مابیہ یہاں تک وہ خود اپنے حالات بہت دیں یعنی کسی قوم کے حالات اس وقت اللہ تعالی بلندے ہیں جب کوئی قوم آپ نے حالات بلندے کا عزم دیتی ہے اور ہنٹی کھنٹی پر عمل کرتی ہے برے سغیر نے انگریز گریز کلال کا سورج قرون پر تھا جب مسلمان دعا مال یہ سوچا کہ عام 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 کے لئے پہلا نہیں کرے بلکہ اسلام کا زمانے میں سر بلند جونے آیا ہے تو اٹھارم سا ستہان کی جنگ آزانی وہ ہمارے مسلم مسلمان نے لڑی پلان کیا میں اپنے بات کو اختصار دوں گا اس لئے کہ میں ایک اور بری جام میں انشاء اللہ تصیب ہی آپ سے محبی کریں گے انگریز کے بات یا آپ جی خدش تھا کہ چونکہ ہندو اکسری اس میں اور وہ مکار اور چالا ہیں کہیں کہیں وہ انگریز وں نے باہد مسلمان محبوب نہ بنا لہذا انیس سو دیس کے اندر علام اتحال نے ایک سکت دش گیا کہ برے سغی میں جو علاقے مسلم آبادی کی ایک سنگ جز مستمد ہیں ان علاقوں کو منا کر ایک کیسی سٹیس جیز 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 سنگ علام علام اکبار سنگ جو فکری مرم اتحال محاب کی تین اس کا یہی تقاضی تھا کہ انہوں نے اپنی اس ٹھر کو آگے پڑھانے کی بہت کام کیا پھر اس کو امی شکر دینے کے لیے علامہ اکبار کے انتخاب پر ہی محمد علی جناب کو ملک میں لایا گیا اور یہ ذمہ داری سنگی گئی کہ آپ کیا ہاں مسلمانوں کے لیے علاق فیقتہ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گوشت کریں گوشت کریں گوشت کریں علامہ اکبار کے سنار ایران پر چاہوں قادر آزائی آزائی اپنی فکری اور انتہائی اول فرانہ صحیاتوں کو صرف کر رہے تھے وہاں عوام کی عوائی کی بہت زیادہ زیادہ تھی عوامی عوائی اصل کی عوائی کی علیہ نیتی علماء مشاعر میدان میں آئے بلکہ کچھ وقت پاکستان سے حصوم کے نیرے نہ صرف علماء مشاعر بلکہ کان لوگوں کا جذبہ دی بیدنی تھا عیمت کے بڑے تو بڑے رہے تھے چھوٹوں کے جسدے کا یادہ یاد یہ اخبار میں تھا کہ امرت ساتھ سے ایک بچے نے قائلہ کو خط لکھا اور خط لکھا لکھا اپنا نام اپنا پتہ وغیرہ بکرہ کہنے لگا کہ قائلہ آدم یقین لکھوں ہمیں بچے کے قائلے ساتھ ہیں اور میں اپنے گھر سے جو اپنے سکول ٹائم کے لیے کھانے کے لیے رفع لاتا ہوں میں آپ سے واضح کرتا ہوں کہ جب کا کلابستان نہیں ملے گا میں اپنا ناشتہ کرتے ناشتہ کا سوچہ جمع کرتے پاکستان کی تشکیب کیلئے آپ کی حقیقت آپ انبازہ لگائیں جو جذبہ قوم کے بچوں تک یہاں تک پونت گیا کہ بچے بھی ایک ٹائم کا پانہ روک کر اس تحریتِ شانگروں میں جہاں حال یہ تھا کہ مائن اور جمعن بچوں کے قربانی کے با مجیوہت کچھ دنی سے کھا کرتے تھیں مسئلہ مسئلہ وہ بکوں کو بہت زیادہ امتِ مسلمہ اور اس علاقے کے لوگوں میں جذب کے عالق ہاں پھر سے دنوں یرنر راہی شہیف کے دور کے دور میں شہدار کے اتراجِ تاثیر پیش کرنے کے لئے پشاہر کے اندر ایک پہلے کی اس تکریف کے اندر ایک شہیف ایمام کو بنایا گیا جس شہیف کی جوانی میں شہدار جو گی اس کی ماں کو جب بات کرنے کے لئے لائے گیا تو اتنے سارے کھل کرنے کے با مجیوہ میں ماؤں کا یذبہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جنرل راہی شہیف صاحب پر حاضرینِ میں فضل میں فضل میں میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں صرف شہیفات کرنا چاہتی کہ اللہ مسلمان ماؤں کو زندہ رکھیں کہ آپ کی قرآن میں ایسے بچے بچے واقعا ہماری قبل پر قربان لونے کے بیش قبیش ہیں عثمان کے سنداز میں ایسا عجیب قسم کا جذبہ کا عجیب رکھ رکھی جنرل راہی شہیف اور دیکھ کر لوگ ساروں پہلار رو رہے تھے آپ کو شاید یہ قرآن کا باقیہ یاد ہے کہ جب ایران پتہ ہو گا اور ایران کے قضانے مدینہ مردہ میں آئے ہیں تو فیر قضانے ہیں جس شخصیت کی وجہ سے آئے ہیں وہ حضر فرقی عاظم کے حصیرت اور قیادت میں ہیں آپ موسیٰ مازو کچھ تھے کہ دنیا کی شکر صابر کے قضانے ہمارے ہارے ہو گئے لیکن اندرک عمر کے ہاتھوں میں آسوں نے مردہ آئے آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے جواب بھی کہا کہ میں ایران ہوں کہ اتنے قیمتی ہی نہیں اور اتنے قیمتی جواہرات اس کو ان کے ہاتھ کے لائے ہیں جس کو اس کو دو ٹائم پر خانہ ہوں کے سب نصاب لیکن اس قوم کی دیانت کا یہ حال ہے کہ فارس سے امت سے ہمیں اٹھائے اور امانت کے ساتھ کسانہ ہنگرہ میں پہنچ جائے کہنے لگے میرے امت آنکھوں میں آسوں حضور کی امت بھی اس دیانت کا امانت بس سلام پیش کرتے چلی آئے ہیں میرا دل کہتا ہے جس قوم میں یہ امانت بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیدہ کام نہیں کریں تو دوستو دوستو قوموں کی زندگی جسموں سے تشکل پاتی ہے قوموں کی زندگی خیانات کی طلبی سے تشکل پاتی ہے قوموں کا باقام انہیں جذبات اندریاں سے ہوتا ہے پاکستان سے لیے محبہ ہمارے ایمان کا جو زہر جہی محبہ ہمارے بزروں نے ہمیں دیں ہمارے پیدان ایزام ہمارے پڑے بڑے بزروں نے عجیم قسم کے سن برے اور قربانییں پیش کریں عزوشیخ علیہ السلام آجا بہامیات دن سے آنیوں تحریک پاکستان کی ہمارت کی تعداش میں ایسی دیل میں رکھا گیا جہاں جانبروں کے اوبر کی قربت کی قربت ہوتی ناظروں کا فعالہ جسا زیادہ اس امتہائی آسائش بھری زندگی سے اُجھ کر اس قید فائلے میں رکھا گیا کہ تنسیال پاکستان کو تحریک ہمارے سے دست بطار ہو جائیں جائیں آپ نے مختصر کہا میں حکومت ہے وقت کو بتا دیں نفیاتا ہوں کہ کمروکرین کو اس سے کسیال پاکستان کی ہمارے سے دست بطار ہو جائیں یعنی بچوں سے دیکھ کر بولو شیئی جزبہ ہمارے علاقے میں تاثیر بلوار میں وہاں بڑے مظلوم لوگ اور بڑے پاکستان سارے پاکستان کسی بخزمت کر رہے برکسمتی سے بڑے بڑے نام پاکستان کے خلاف اپنی تمام درد پاکستان کے خلاف دکھا رہے بڑے ان حالات میں پاکستان 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 جو ہمارے جو مقامی طور پر جرہ ہری بہنگی کا ماچی آپ جانتے ہیں ماچی تندوم سرگایا کرتے ہیں جس میں لوگ روڑیاں لرباتے ہیں اور وہ زمینداروں کے سہارے موانچی کھڑا ہو گیا اس نے کہا آپ کی سام یہ آپ کا بنا بنا مادا کہتا ہے کہ میں بڑے موسیقی جب سخت مو گئے ہوں وہاں کے جو دی میں بنا کر اس کو اس کو زجل و توبیہ کیا کہا کہ تُو نے مازمات ایک جلسے میں یہ بات کی صورتان میں نے جلسے کا جوش دیکھتا یہ بات نہیں کی میں نے حقیقت ادا کیا ہے میرے موسیق نے کہا اب دور بھی موسیقی موسیقی ہو جائے گا جو دنوں نے کہا تیرا تجرب بند کر دیا جائے گا ہمیں گاؤں سے نکال دیا جائے گا اس نے کہا ایک گاؤں سے نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ موسیقی بیت سے باہت نہیں کرتا اس امیاد میں آپ نے قربانیاں دے نہیں پڑے اور تمہیں نے یہ قربانیاں دے کر دے کر ملک حاصل دیا جب پاکستان کا اعلان ہونے والا تھا تو وہ مبارک دے شبِ برا برای ستائیس امیاد کی ہاتھی آگے شورِ چودہ اگسٹ تو حاضر اسلام برحمد شاہ صدر صلی اللہ علیہ جوزی علومت کے بارے میں ماجر مسجد امیر شالدی جو اب بھی ہے یہاں آپ لوگیں جاتے ہوگے وہاں آپ میں نمازِ پرہ بھی قربانے بھی لوگوں کو فرمایا کہ یہاں انتظار ہی ادائے گا اور جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو یہ مشتہ کا قول تک سجدہ شکر ادا کیا جائے گا پھر آپ دنے تک اتدار کر دے رہے اور جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو بھیڑا دیل تک سب سے پہلے جائے مسجدی عمید السالقین کے درمیانی میں پاکستان کا پرجم اپنے ہاتھوں سے اتدار کر دے رہے آپ نے پاکستان سے پاکستان کا نقرہ بنا دیا خود بھی سندے بھی گر گئے اور آپ نے مصاحبین کو بھی سندے بھی گرا دیا بڑی دیر تک سیدہ ہوتا اور حضرت اپنی محمد چاہمہ دیر مطلعہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے امری طور پر پاکستان کی تشکین نے جاریا کاؤں کاؤں جا کر دا حضرت شیخ علشان کے ساتھ دورے کچھے گر سبی عربے پاکستان کا پیغام پر گر پر جایا پھر جیند شہروں میں زیادہ محادرین آبار کیے گئے کاؤں میں پر نادر خان میں آنی بیرا ہمارے لارے ہیں جب یہ خبر آئی کہ بیرا سٹیشن پر وہ آدمی بے یاروں ملکہ کار روڑا رہے ہیں حضرت اپنے گواند شاہ صلی اللہ علیہ بھالا بھالا ہے آپ نے اعلان دیا کیا ہمارے بیمان میں ان کی بیض باری ہاں کریں گے اور آپ نے ایک خان حکم دیا کہ وہ آدمی شاہ کے خان میں جتنے بستر ہے ایبر کے کوئی خیس میں رہے آپ ساتھا ساتھا ہاں دیکھا دیکھا سٹیشن پر جگہ پر گئے کہ آپ کو آج ریپورٹر آیا گیا اور آپ نے گھل دیا تو ہاں سٹیمیش کرنے میں پورا پورا ساتھا تو پر سے کرنا بار ہوں ان جذبان اس سے بھی بڑے بلکہ پورا رومہ کی زبانی ہمارے شما یہ جہاں ہیں عورت عورت اکثر مرسوم بڑھتے کی اس کے گھر بارے بتاتے کہ جب راب ہو جاتے ہیں اس کی سسکیاں آنیں گھر بارے تو سو جاتے لیکن وہ اپنے سرحانے پر سب رکھے سسکیوں اور آنوں میں اپنے آنسلوں گرنہ سرحانہ کر دیتی ایک روز روز سے سواس دیا گیا اس نے کہا کہ مجھے میری وہ بیٹی نہیں بہنی گئی کیوں آج بھی ہندوستان کے اندر ہندوں کو سکھ جنم دی رہی ہے یعنی آنے لڑا گئے ہماری بچنے اُن لوگوں نے اُن کے غبار کر لیں کامزر منفید کر لیں اور ہماری بچنے آج ہنوں اور سکھوں سے گھر بسا رہے ہیں مجھے وہ بیٹی یاد آگیا ہے اور ہماری بچنے آگیا ہے اس نے کہا کہ تم پاکستانی دوم تو اللہ کے مجرم ہو ہم اس لیے پاکستان نہیں آئے کہ ہم سے قطعے میں نظام اسلام جاتا نہیں ہوتا تھا تم یہ باگا کہ سنگ سے آئے کہ ہون کے لیے آگر آپ کو اس میں نظام اسلام کے حال کے اس بات پیدا نہیں کرتے کہ تم لوگ مجرم ہو جس کا جواب دینا ہوگا بازی جانے زیادہ آج آج نہ رکھے فرقے ہمارا یہ فرق ہے ہم کس سے اسی صرف پیدا ہے بعدے بات ہے بات ہے ملک میں نظام ناغت کرنا یہ ہو کہ ملک کا کام ہے لیکن میں ہوں میں ہوں میں رہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہر فرق کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے چاہیے میں ہوں میں ہوں جو میری حسنیت ہے اس میں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرتے چاہیے آپ ساندھیں آپ کرا دلائیں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے چاہیے یعنی ہر شہر کو اپنا مقام سمجھ کر پاکستان کے لئے بیدری کرنے چاہیے آج جبکہ پاکستان پرویہ میں پکاڑا جا رہا ہے یہاں پاکستان کی مہم کی اور بطر کی بطر کی مہم کی جان ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ یہاں تو ان کو کھایا جا رہا ہے آج جو دجا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے پیدا شیطات پر تقریباً دلات کا مقروض پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے حالات اس کی ہے کہ ہم نہ سمجھے عموماً عوام حکمرانوں پر کیچڑھا دیتی ہے حکمران عوام پر لاب دیتے ہیں جبکہ داری کہ اگر ہم جو رہے ہیں تو ہمیں آپ لوگوں نے چونہ دیئے ہوتا ہے بہرحال ہماری یہ مستر کا بطلق ہے مستر کا قصور ہے جس میں ہم شامل ہیں لیکن ان حالات ہمیں بھکیا کر سکتے ہیں ہمیں وہ ایک علامہ قاربہ بھٹو زیر میں رکھنا چاہیے سبق پھر پر صداقت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیاد یاری قرصے قام دنیاوں کی امام اکبا اگر ہم صحیح مسلمان پر جائیں اگر ہم صحیح پاکستانی پر جائیں اگر ہم یہ سمجھے کہ میں اپنے ملک کو بدنام نہیں کرنا حلقے نی کے نام بھی دلاتی ہے یقیناً اگر ہر بندہ یہ سوچ پیدا کرے ماظر بات ہے افراد کے ہاتھوں میں اکرام کی فردی ہر بندہ جو ہوتا ہے یہ قوم پرائے فرد ہے آپ بھی فرد ہیں ہمیں نظرزی علمت فرمائے کردے تمہارے اگر مستقبل کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بہت بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اس لیے اپنی فکر کو درست رکھو کل جب ذمہ داری ادا کرنے کا موقع آئے تم اپنی ذمہ داری صحیح ادا کرسکو حضیدہ علیہ وسیقہ ہمیں ہر سطح پر اپنا کام کرنا چاہیے دو تین وجہ راہے میری فون کیا گامی کو کوئی بات کرنے کے لیے تو گامی خود فون پر موجود نہیں تھا تو اس کا صحیح تھی تھا اس نے فون کھایا اس نے بات کی اس نے کہا ادھر سے باریازہ نے کہا محمد جناب اور رہا ہوں گامی سے کوئی بات کرا اس نے کہا گامی صاحب صور ہے یہ باریازہ نے کہا ضروری بات ہے میں نے کرنی ہے اس صحیح تھی نے کہا حیرت ہے رات کا یہ وقت ہو گیا ہے اور آپ جیسا اتنا بڑا عظیم آدمی ابھی جا کر رہے ہو کر رہے ہو ہمارا گامی تو عرم کر رہا ہے سو رہا ہے تو محمد جناب نے ایک بات کی محمد جناب نے کہا اس کی قوم جا کر رہی ہے اس لیے ان کا لینڈر کو شکون ہو کر سو رہا ہے میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں بیدار ہو کر اپنی خود پر پہنہ دے رہا ہوں مستقبل میں آپ اپنے گاڑے کے اندر قوم کے ان طرف رہا ہمار بننے والے ہیں اپنے اندر بیدار یہ فکر یہ پیدا کریں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم نے مستقبل میں قوم کو گائٹ کرنا ہے ایک آرمائی ہواییہ کرنے ہیں انہیں اچھائی کا راستہ دینا ہے آج ہمارے اندر جہاں اور ہمارا مول کروشن میں دنیا بھر میں مشہور ہے وہاں خال خال ایسے ہیں اچھی فکر کے پاکستانی معلوم ہیں جو پاکستانی طور کا سر پخصی بلند کرتے ہیں شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا اچھائی دسمبر کے اخبار میں تھا نوائے وقت کے اندر ایک سپین کے اندر ایک بینک کے اندر ایک پاکستانی جوان گیا اس جوان کا نام تھا وہ بینک میں پیسے نکلانے کے لئے کیا بہران کیوں سکتہ چلتا ہے وہ یورو ہے تو اس نے ساتھ ہزار یورو نکلوانے تھے اس نے پھل کر کے قابل ایشئر کو دیا ایشئر نے غلطی میں اور جبتی میں ساتھ ہزار یورو کی بجائے اسے سنتیس ہزار یورو جاری کا دیا جو پاکستانی کرنسی کے مطابق قریباً چالیس لاکھ مقایاں بن جائے اب خورم نے جب وہ رقم دیکھا وہ احرام رہ گیا میں نے کیا مانگا میں لینا کیا چاہتا تھا اب وہاں رشت ہاتھ لیکن وہ خورم فوراں قیشن کے پاس دماغ گیا بس کو کہا کہ آپ کی یہ مسٹیک ہے بلکی ہے میں نے اتنی رقم میں تلوانی تھی آپ نے اتنی رقم مجھے غلطی میں دے دی تو رقم دیکھا ایشئر حیرام رہ گیا اور وہاں دیکھا تھا کہ اس پاکستانی کی دیانت میں جائے سے سبیلی تیزت پاکستان کی نیک نامی کا وہاں جرچا ہو گیا کہ پاکستانی فوراں میں وہاں بھی آج بھی اس سے حیرت کے لوگ موجود ہیں جو چاریس لاکھ کو کھانوں کی جو آپ کا سائل پچھ کر دیتے اپنے ایمان کی وازم کر دے اگر ہر صفحہ پر ہم لوگ اتنے ذمہ دار ہو جائے کہ میں نے اپنے بولن کی عزت کا فیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اچھا پاکستان اشابت کرنا ہے تو یقینا ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے جتنے لوگ اپران ہیں مہمومت کا آکتہ ہوں وہ باہت سے نہیں آگا ہمارے اندر سے بنے ہمارے اندر سے ایم ای بنے ایم این ای بنے مزین بنے اپران بنے وہ ہمارے بھائی ہیں اگر ہم درست ہو جائیں اور ہر فردہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کردے یقینا ہمارے حالات بہتر ہو شکتے ہیں تو میں وہی پیوان آپ کو عرض کروں گا جو عموما ہم کرتے ہیں کہ شکوہِ ظلمتِ شخصِ تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا کوئی جلال جلالتے جائیں اپنا حال کریں اپنے آپ کو بہتر کریں اپنے آپ کو شکابل کریں کہ کل میں بلک کوئی اچھی سے اچھی زمان کر چکھوں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار سلامت پاکستان